السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب میں ہوں اے شلکوانی آج ہم بات کریں بیلی فیٹ کے بارے میں آئی نو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں سب پریشان ہیں یہ بیلی فیٹ ہم سب کو بہت تنگ کرتا ہے تو ہم آج اس کے بارے میں کچھ ایزی ٹپس اور کچھ ایسی آسان چیز ہیں جو آپ کے کچن میں آسانی سے موجود ہیں آپ ان کا استعمال کریے اور دیفنیٹلی آپ کو بہت فرق پڑے گا اب شرط یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ پیزا بگ کھا رہے ہیں اور یہ ٹوٹ کے کر رہے ہیں پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا اپنی ڈائیٹ کا بھی کنٹرول کرنا ہوگا تھوڑا سا نہیں تھوڑا سا زیادہ کرنا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کو تھوڑا بھی پتہ نہیں کتنا تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ پورشن میں کھائیے اچھا کھائیے کم چینی کا استعمال کریے کم تیل کا بیسکس فولو کریے بیسک رولز اور پھر آپ یہ چیزیں فولو کریے آپ کا دیفنیٹلی بیلی فائٹ جائے گا دیکھیں بیلی فائٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں جا سکتی جا سکتی ہے کیوں نہیں جا سکتی میرا اتنا بیلی فائٹ تھا میں دو سو بیس پاؤنڈ کی عورت تھی نائنٹی سیون کیڈی تھا شاید اور میرا تو بیلی فائٹ ختم ہو گیا بغیر کسی چیز کی ڈائیٹ کی ہے بس تو آپ کو میں کچھ چیزیں بتاتی ہوں آپ ان کو فولو کریے گی اور آپ دیفنیٹلی یہ دیکھیں گے سب سے پہلے ٹاپ آف دی لائن جس کو میں ریوارڈ اور ریوارڈ دیتی ہوں وہ دہہ چیا سیڈز آپ کو اگر بہت بھوک لگتی ہے آپ ایک ٹیبل سپون چیا سیڈز ایسی بڑی بوٹل میں ڈال دیجئے اور اس کو سارا دن پیئے ختم ہونے لگے پانی اور پانی ڈال دیجئے اور ایک ٹیبل سپون سے زیادہ چیا سیڈز نہیں یہ آپ کی ایک تو بیلی فائٹ کو بھی کم کرے گا اور آپ کو اس سے بھوک کم لگے گی یہ اپیٹائیٹ سپریسنٹ ہے جنجر بدحضمی انڈائیجسٹن بلوٹنگ چربی کم کرنے کے لیے جنجر اور لیمن کا کمبینیشن سب سے بہترین ہے آپ ایک انچ لیمن ایڈرک کو لیں گے اس کو پانی میں اوبالیں گے جب وہ پانی اوبال جائے اس میں آپ اپنی پسند کا ٹی بیک ڈال دیجئے ہو سکے تو لیم بونی چھوڑ دیجئے اور یہ والی گرین ٹی آپ دن میں دو دفعہ استعمال کوئی بھی گرین ٹی آپ دن میں دو دفعہ پی سکتے ہیں زیادہ کیفین کا استعمال نہ کریے پرگننٹ لیڈیز اور نیرسنگ مومز تو کیفین پیئے نہیں وہ دوسرے ٹوٹ کا جو بتاؤں گی اس کا استعمال کر دیجئے اور اگر آپ دارچینی اگر یہ نہیں کرنا چاہے آپ تو سب سے آسان اور ایک اور ٹپ آپ کو بتا دیتی ہوں دارچینی جو ہوتی ہے سینمن سٹک ون انچ آپ نے لینی ہے اس کو آپ نے پانی میں بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا نیم گرم ہو جائے تو آپ کو پانی سٹریٹ اوائی پی لیجئے زیادہ آپ اس کو پی نہیں سکتے یہ ڈائیبیٹیز کھولیسٹرول بلک پیشر پی سو ایس ان والوں کے لیے سینمن is very good very very good but if you abuse the ingredient آپ کی شگر لو ہو جائے گی and you don't want that تو ہر چیز اترا ہی ڈوز لیجئے جتنہ میں آپ کو بتا رہی ہوں زیرا اور سانف بہترین ہے ڈائیجسٹن کے لیے بھی اور فات کے لیے بھی آپ بدحضمی کے لیے بھی پیلی فات کے لیے بھی آپ زیرا اور سانف اوور نائٹ بھگو دیجئے سب سے آسان آپ کو بتا رہی ہوں کوئی اوبال وہ بالنا نہیں ہے اور صبح صبح رہے آپ وہ پانی پی لیجئے ٹائروئڈ والے نہ پیئے کیونکہ انہیں صبح صبح رہے نہار مو اٹھ کے اپنی گولی کھانی ہوتی ہے تو وہ کوئی اور چیز چوز کر لیجئے پھر آپ بات آ جاتی ہے ہمارا سب سے امپورٹنٹ اپل سائیڈا وینیگر جو کہ ہم لوگ ڈائیٹیشنز اس کو ہیلس ٹونک بولتے ہیں آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کو دیفنیٹلی اس کا بہت فائدہ ہوگا دو ٹیبل سپون پانی میں ڈال کے کھانے سے دوپہر کے کھانے سے پہلے آپ اس کا استعمال کرئے اس کو بقائدگی سے استعمال کرئے آپ خود فرق دیکھیں گے بہت آپ کو فرق پڑے گا یہ چربی کا لانے میں بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کو نہار مو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سمگول فائبر فائبر کو تو میں کہتی ہوں پیٹ کا جھاڑو ہے جتنی سبزیاں کھائیں گے اور جتنا فائبر لیں گے اتنی آپ کے لیے آپ کا پیٹ ساف ہوگا تو نہ ہی فائٹ جمع ہوگا اور نہ ہی آپ کی بیلی فائٹ ہوگا ٹھیک ہے ایک اور چیز جاتے جاتے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اور وہ ہے مرینگا ٹی پہلے میں نے کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی but i've really liked it and i've used it and it's really good it's good for diabetes it's good for cholesterol it's good for people who have low iron کیونکہ اس میں کیالسیم بھی ہوتا ہے بہت اچھا ہے یہ اس سے آپ کو بھو بھی بہت کم لگتی ہے آپ ایک ٹیبل سپون مرینگا پاودر ایک گلاس پانی میں ڈال دیجئے اور اس کا استعمال کریے پر گرم پانی میں and you will definitely get the habit of like اس کا taste develop ہو جائے گا آپ کو اور یہ اچھا بہت اچھا appetite suppressant بھی ہے i hope آپ کو میڑی ویڈیو اچھی لگے اور اگر آپ کو لگی ہے تو please اس کو like کر لیجائے خدا پیس